حضرت آج آپ سے سٹارٹ کروں گا بہت بڑی تبدیلی ہے انفرمیشن منسٹری کے حوالے سے ایسی مشکل مرحلے کے اوپر جب آپ کرونا کے میڈل میں کہنا چاہیے کرائسیس فریز کے اندر تو یہ فیصلہ کیوں لینا پڑا سب سے بہتی بات ہوئی ہے کہ ابھی آپ نے خود اپنے انٹروں میں کہا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ وقت کے لحاظ سے جس طریقے سے پرائم انسٹری عمران خان نے بارہ سو عرب کا ایک ریلیف پیکج دیا ہے جس کے اندر اور وہ سارا کرونا کے حالات کے پیش نظر دیا ہے اور اس کے سب سے خوبصورت بات جو ایک سو چوالیس عرب کا جو احساس کیش جو ریلیف پروگرام ہے جس میں ہر شخص کا پتہ کفالت کا سینٹر اور وہ جا بھی رائے اور پورے پاکستان کے اندر اور فیڈرل گورنمنٹ ہی یہ مدد کر رہی ہے آج اس کے اندر مزید دو ایسی سی نے فیصلے کی ہیں ایک پچھتر عرب کا ایک اور بہت بڑا پیکج دیا ہے جو کل انشاءاللہ ہم لوگ اس میں اپرو کر لیں گے آہ کابینہ کے اندر کل اچلاس ہے اور اس میں ہم لوگ یہ جو کرونا وائرس کے آہ پینڈمک بیماری کی وجہ سے جو اس پورے سیڈاریوں کے اندر لوگ بے رزگار ہوئے ہیں یہ ان کے لئے کہ ان کو بارہ آزار پر بند جو ہے وہ مزید ملیں گے آہ یہ ان لوگوں کے لئے اور ساتھ میں ہی آہ 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 تو کیا وزیر اس لیے تبدیل ہوئے ہیں کہ نیا پیکج آرہے ہیں اس لیے وزیر تبدیل کر دیے گئے ہیں؟ نہیں اب میں بات یہ کانٹینیو کرنا چاہتی ہوں کہ اس صورت میں جب ڈیویلپنگ کنڈرک کے ہوتے ہوئے سب سے زیادہ سٹانڈرڈ کے سب سے زیادہ غریبوں کی سوچ کے لیے اور غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے پروگرام رکھے گئے ہیں اس میں آج اگر یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ شبری فراس آپ کو میں بہت عزت کرتی ہوں ان کی سینیٹر ہیں ہمارے پوزیشن لیڈر بھی ہیں سینیٹر میں اور جب میں جب بھی اپنی منسٹر کے جواب دینے جاتی ہوں تو میں ہمیشہ ان کو وہاں پہ موجود باتی ہوں اور ہمیشہ ڈیسنسز سے بات کرتے ہیں اور آئی پی پیس کا جو بھی آپ نے کہا ان کا بڑا وہاں پہ بھی بڑا نالج ہے تو میں سمجھتی ہوں پی ٹی آئی کا فیس بھی ہیں اور انٹلیکچول بیگراؤنڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ایک پی ٹی آئی کی فیس کو اتنے بڑے پیکچ کو لوگوں کو بتانا میرے خال میں اس کا در مدد ملے گی اور جو دوسرا آپ نے ابھی خود ان کا جو ذکر کیا ہے جو سپیشل اسسٹنٹ پرائیم سٹر عمران خانہ جن کو لگایا ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ڈی جائز پی آئی بھی رہے ہیں ان کا اپنا ایک اور ہماری اپنی حکومت کے ایک سیول ملٹری تعلقات بھی بڑے زبردست ہیں میرے خال میں کبھی اتنا تاریخ میں نہیں ہونا کہ دونوں ہاؤسز جو ہیں ہیڈ کوارٹر ہمارا اور ہمارے جو پی ایم آفیس وہ بلکل ایک پیچ کے اوپر ہوں تو میں سمجھتی ہوں سی پیک ایتھاریٹی کے بھی وہ چیئرمین ہے تو وہ بہت خوبصورت اپنے وہ سٹیٹیجک حالات اور جو ہمارے کشمیر سے حالات ہیں وہ دنیا کو بڑے اچھے طریقے سے بتا سکیں گے عونری پوزیشن آئی تنگ ایٹس بیوٹیفل کامبینیشن وقت کے لحاظ سے موقع کے لحاظ سے ہمیشہ سے کوئی بھی پرائیم منسٹر جس کی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تلال چودری صاحب سے پوچھے تلال چودری صاحب آپ کو کیسا فیصہ لگا یہ آج کے دن دو وزیروں کی تبدیلی کا ملک صاحب دیکھیں ہماری جو بات ہی اس میں جان پڑتی جاتی ہے ہر آئے دن کے ساتھ ہم نے پہلے کہا تھا خان صاحب کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے یہ مانگے تنگے کی ٹیموں سے کام چلا رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے جھوٹ بولا تھا کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے ان کی تیاری ہے ان کے پاس نہ ایکانومی کی ٹیم تھی نہ انرجی کی ٹیم تھی نہ انٹرنل سیکیورٹی کی تھی نہ باقی جو شعبے آپ صحت دیکھ لیں تعلیم دیکھ لیں ان کے پاس اپنی کوئی ٹیم نہیں تھی آج انہوں نے باجوا صاحب کو سپیشل اسسٹن لگایا باجوا صاحب ایکسپیرینسٹ ہیں میڈیا کے بارے میں انہوں نے جنرل مشرف کی جو بک تھی ان دی لائن آف فائر اس میں اسسٹ کیا بعد میں ڈی جی آئی ایس پی آر رہے مگر یہ بھی کوئی ان کی ٹیم نہیں تھی سو یہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ پروکسی ہے عمران خان مشرف کی آپ دیکھ لیجئے زبیدہ جلال ہوں غلام سرور ہوں فواد ہوں خسرو ہوں اجاز شاہ ہوں فروغ نصیم ہوں عمر یوب ہوں یا آج کی اپوائنٹمنٹ تو یہ ہماری قیم میں جان پڑتی ہے کہ یہ بھی وہ مشرف کی ٹیم یا مشرف کی پروکسی جو ہے عمران خان بنے سو میرا خیال یہ ہے کہ باقی جو ایک صرف تبدیلی اچھی ہوئی ہے شبلی فراسہ پہلا فیس ہے پی ٹی آئی کا جو وزیر اطلاع بنے وزیر اطلاع سپوکس پرسن جو ہوتا ہے وہ کم از کم فیس آف دی پارٹی ہو ہونا چاہیے وہ فیس آف دی پارٹی مگر باجوا صاحب آئے ویلکم وہ ڈریکٹلی اب سیاست میں ہے وہ پی ٹی آئی کے سپوکسمن ہوں گے تو ان کے لیے اب شاید وردی میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا رول بڑا لیمیٹڈ اور بڑا آسان ہوتا ہے اور وہاں پر چیزوں کو چلانا اور ایز ای سویلین سپوکس پرسن آنا بہت فرق ہے اب ان کو مشکل سوالات کا جواب دینے پڑیں گے سی پیک کون لے کے آیا جی ڈی پی کتنی تھی بجلی دوائی شریف نے کتنی بنائی آپ نے کیا کیا ایکانومی کا یہ حال کیا کیا تلال جب آپ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے تو عمران خان آپ لوگوں کو موٹو گینگ کہتے تھے تو اب اگر جنرل آسیم سلیم باجوا آ کے پی ٹی آئی کی طرف سے پریس کانفرنس کریں گے تو آپ انہیں کیا کہیں گے دیکھیں ایک تو میں بڑے ہم اصولی طور پر دیکھیں ہم وردی میں ہوتے ہوئے کوئی سیاست کرے اس کے خلاف ہے وردی کے بغیر سیاست ان کا حق ہے اب انہیں فیس کرنا پڑے گا دیکھیں ڈنڈے سے ایز ای ڈی جی ای ای اس پی آر چیزیں چلانا یا وردی کے روپ سے اور بات ہوتی ہے سویلین سپوکسمن کے طور پر جب آپ ملک صاحب آپ کا سامنا ہوگا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جب آپ پوچھیں گے ملک صاحب چینی آٹے کے بہران اور وزیروں کی چوری اور ڈکیتی اور ناہلی اور نلائکی کا تو بڑا مشکل ہو جائے گا یہ ہمیں جو کہتے تھے میں کوئی ایسا نام تو نہیں رکھنا چاہتا لیکن خان صاحب کی یہ اپنی ٹیم نہیں یہ مانگے تانگے کی ٹیم ہے یہ ادھر ادھر سے پکڑ کے لائے گئے لوگ ہیں دیکھئے کارکردگی سے پتا چلے گا دیکھنا یہ انٹرسٹنگ لی میں جاؤں گا مرزا وحاب کے پاس دیکھنا مجھے یہ ہے کہ کتنی دیر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزیر خزانہ مانگے ہوئے ہیں حفیظ شیخ صاحب ان کے ساتھ چلاتے ہیں کیونکہ سونر اور لیٹر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ملک کو اس مشکل میں چلانا ہے اب وہ آئیم ایف کے آگے ہاتھ جوڑنے والی سٹیج گزر گئی جس کی وجہ سے ہمیں آئیم ایف کے بندے ادھار لینے پڑے تھے اب کیا کریں کیسے آگے چلیں تو مرزا وحاب آپ کو دونوں فیصلے کیسے لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم صاحب شبلی فراز صاحب کے ساتھ میں نے سینٹ میں کام کیا ہے بڑے پلائٹ ہمبل قسم کے آدمی ہیں سوفٹ چہرہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا سوفٹ چہرہ اگر ٹیلویجن پر آکے میڈیا پر آکے فیڈل گورنمنٹ کی ترجمانی نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں اچھی رسپروسٹی باقی صوبوں سے بھی اور آپوزیشن سے بھی نظر آئے گی میں سمجھتا ہوں اتنے پولرائیز محول میں ایک ایسا آدمی جو کھے سوفٹنس سے بات کرتا ہے شیر و شائری میں بلیف کرتا ہے وائے ایٹھنس اگر گوڈ میسیج اور میں اس کو پوزیٹیو لی دیکھوں گا جہاں تک باجبار صاحب کی تاہیناتی ہے مجھے نہیں پتا کہ ان دی پریزنس آف ایک فول فلیجڈ انفرمیشن منسٹر سیشل اسسٹن کا کیا کام ہوگا یہ بہتر ذرداج بھی بتا سکتی ہے مجھے اس کی لوجک سمجھ نہیں آتی آپ بتائیں گی دونوں کا رول کیسے ڈیفائن کریں گی کہاں شبلی صاحب کا رول شروع ہوگا اور ختم ہوگا اور کہاں رول جو ہے جنرل باجبار کا ہوگا یہ امریک صاحب اپنی میری پیشی دفعہ بھی بات ابھی پوری نہیں ہونے دیتی جو میں نے مرتضی وحاب صاحب کی بات سنی ہے نا تو وہ نظر آتا ہے کہ کہیں پر پولٹیکل بیگراؤنڈ کہیں نہ کہیں ضرور ہوا ہوگا ہے اس سے انہوں نے بڑی سنسبل بات کی ہے تو جو بیلنس ہوتا ہے وہ آفس کا پرائم منسٹر آفس کا اور جو گورنمنٹ کا وہ جو ادارے ہوتے ہیں اور جو پرائم منسٹر آفس ہوتا ہے ان کو بہتر پتا ہوتا ہے میں سٹیٹ منسٹر ہوں اور میرے جو فیڈرل منسٹر وہ پرائم منسٹر خود ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے سمری کے ٹائم پہ اور ڈیسیجن میکنگ کے ٹائم پہ ہم نے کیابنٹ کو بھیجنا ہوتا ہے اور بیلنس کہاں پہ ہم نے رکھنا ہوتا ہے اس لیے ہم اپنی پرفارمس کا اور اپنی لائن کا پتا ہوتا ہے جہاں تک جنرل صاحب کی بات ہے وہ ایک آنرلی پوزیشن پہ سپیشل اسسٹنڈ ہیں اور ڈیجی ایس پی آر بھی رہ چکے ہیں اور میں اس سے پہلے آپ نے چونکہ مجھے پتا نہیں تھا میں اس وقت اس پہ بٹھی مئی ہوں ڈی ایس اینجی پہ سو میری آپ کے ٹیم کے ساتھ بڑی زبردست کارڈینیشن ہوتی ہے اور میں نے ان کو ہمیشہ سے بتایا ہوا تھا کہ آپ جب بھی تلال چودری کو یا حافظ عمدلہ جیسے لوگوں کو بلائیں گے آپ مجھے ضرور بتائیں گے کیونکہ تلال چودری نے ہماری جو ایک ایم اینہ ہے کامل شوزف صاحب کے ساتھ انتہائی ڈیرگیٹری پرسنل ڈیٹی ریمارکس بلو دو موریلٹی دیئے تھے سو میری پارٹی کی طرف سے اور مجھے بھی یہ خود میری اپنے موریلزی ہیں کہ میں اس طرح کے بندوق ساتھ کبھی بھی وہ ٹاک شو نہ کرو کیونکہ یہ ڈیس گریسٹ ہے خواتین کے لیے اس طرح کے لوگوں کا آر پی ایم ایلین کو خود سوچنا چاہیے کہ تلال چودری جس کے اوپر سپریم کورٹ نے خود پابند لگائی کیا انہوں نے اس کے بعد معذرت کی کی زبان بہت لمبی ہے انہوں نے معذرت کی کامل شوزف سے کی نہیں معذرت کی نہیں کی جی انہوں نے نہیں کی تو انہوں نے آپ مجھے ایک منٹ دے رہے آپ مجھے ایک منٹ دے رہے اس کے بعد آپ جو کہنا چاہے پروٹیسٹ کرنا چاہے آپ کو حق ہے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا تلال چودری آپ نے کامل شوزف کے لیے جو وہ الفاظ کہے تھے بہت نامناسب تھے اگر آپ ان کے اوپر قائم ہیں تو میرے خیال میں اور بھی شدمندگی کی بات ہے اگر نادم ہے تو اپولوجی آن ایر کرنی چاہیے دیکھیں ملک صاحب گزارش یہ ہے دیکھیں ہوتا پتا کیا ہے میں جب یہ ایفجن بچ کریں نا جی اگر غلط بات کہتی تھی تو معافی مانگلے کوئی برائی نہیں ہوتی اس میں نہیں نہیں دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں میں اس پہ آ رہا ہوں میں تو آپ کو جج بناؤں گا میں اپنے سننے والوں کو جج بناؤں گا اور میں آپ سے کہوں گا کہ وہ ٹکڑا جو ہے وہ آن ایر کرنا چاہیے تاکہ پتا چل سکے کہ میں نے کچھ ایسا کہا تھا یا خاتون ہونے کا آپ ڈوانٹیج نہیں لے سکتی اور خاتون مردوں کو گالی نہیں دے سکتی یا انہوں نے کہا تھا انہوں نے مجھے کیا کہا تھا میں نے کیا کہا تھا آپ آن ایر کر دے اس واقعے کو گزرے اور سیٹل ہوئے ہوئے آج چھ ماہ ہو چکے ہیں اور کوئی ایسی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کوئی ان کا احسانی وزیروں سے لے کے تمام لوگوں کے ساتھ ٹاک شو کرتا ہوں اب اگر ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے تو پھر اس وقت یہ اعتراض اٹھانا اور یہ مانتہ سیٹل ہو چکا ہے تلال صاحب اس میں ایگو تو ہے ہی نہیں ہے اگر آپ کے موں سے نامناسب الفاظ نکلے تھے تو آپ کہہ دیں کہ نامناسب الفاظ پر میں معذرت کھا ہوں بہت ہی ختم اس میں تو کوئی شرمندگی نہیں ہے یہ ملک صاحب میں اس بات پر یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ چکا ہوں دورادے سر دورادے مت اٹکیں دورادے دورادے مت اٹکیں دورادے دیکھیں میرے سے کبھی کوئی بلکل دیکھیں میرے سے کبھی کوئی گلتی ہوئی میں اس کی معذرت کرنے پر کبھی نہیں ہچکت آتا فردوس آجک صاحب کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوا دوسرا لیکن میں نے تو کہہ رہا ہوں کہ میرے سے گلتی ہوئی میں تو اس کی معذرت فوراں کر لیتا ہوں اور یہ میں آل ریڈی ریکارڈ کر چکا ہوں اب آپ زلطاج میرے شاہر میں انہوں نے بڑا کلیر ایکسپریشن دے دیا ہے آپ مطمئن ہیں جی آہ تینکیو ملک صاحب میں ہمیشہ آپ سے اور آپ کے پروگرام میں ہمیشہ یہی اس لئے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ حافظ عبداللہ صاحب کے ساتھ بھی جو میں بیٹھتی دیکھیں ملک صاحب جو ہم ٹاک شو میں آتے ہیں ہم ایک دوسرے کے پالیسز کے اوپر اب انہوں نے ہماری پالیسز کے اوپر پتہ نہیں مانگے تانگے کہا سب کچھ کہا میں نے نہ میں نے ان کو انٹرپٹ کیا نہ میں نے ان کو کچھ کہا صرف اس لئے کہ جب پالیسز کے اوپر آپ میرے سے ڈسکشن کریں گے اب سوالوں پہ آجائیں آپ دوں گی